یہ باس کا واد دیانتر ہے تو سب سے پہلے باس گیت تو چھتیز گڑھ میں باس گیت کا محتو کیا ہے یا چھتیز گڑھ میں باس گیت کون گاتے ہیں یا اس کا کتھانک کیا ہوتا ہے تو دیکھئے ایک میٹر لمبا باس اس کا کوئی الگ انسٹرومنٹ نہیں ہوتا ایک میٹر لمبا باس جسے رنگین کپڑوں سے لپیٹ کر کے اس میں ایک دھاگا باندھ کر کے بجایا جاتا ہے یاداؤ جاتی کے لوگ یا یاداؤ لوگ جو ہیں اس باس گیت کو گاتے ہیں تو پہلی بات تو اس کے انسٹرومنٹ پر سوال پوچھا ہے کہ اس کا انسٹرومنٹ کیا ہے تو کوئی الگ انسٹرومنٹ نہیں ہوتا ایک باس ہوتا ہے جس کی لمبائی لگ بھگ ایک میٹر ہوتی ہے اسے سجایا جاتا ہے اس میں دھاگا باندھا جاتا ہے اور پھر اسے بجایا جاتا ہے کون بجاتے ہیں تو یاداؤ بجاتے ہیں اور اس کا کتھانک کیا ہوتا ہے اس کے کتھانکوں میں different کتھانک ہوتے ہیں لیکن موردھوچ کی گاتھا اور آپ کا شرمن کمار کی گاتھا یہ دو گاتھائیں جو ہیں یہ بازگیت کا basic کتھانک ہے basic پرسٹ بھومی ہے شرمن کمار کی گاتھا ہم نے کل بھی دیکھی تھی جو آج پھر سے آ رہا ہے کل ہم نے اس کو دیکھا تھا بس دیوہ میں تو بس دیوہ گیتوں کی بھی پرسٹ بھومی جو ہے شرمن کمار کی گاتھا ہے پر موردھوچ کی گاتھا نہیں ہے اگر آپ باسگیت کا پرسٹ بھومی دیکھیں گے تو باسگیت میں موردھوچ کی گاتھا کا بھی reference آتا ہے as well as آپ کا reference آتا ہے کہ اس میں شرمن کمار کی گاتھا کا بھی گیان ہوتا ہے instrument کے طور پر کیا ہوتا ہے ایک میٹر لمبا باس جسے سجایا جاتا ہے اور کون گاتے ہیں تو راؤت گاتے ہیں تو باسگیت کا نام جو ہے یہ کیسے پڑھا تو اس کا جو وادی ینتر ہے وادی ینتر کے بناوٹ کے آدھار پر بناوٹ کے آدھار پر اس کا نام پڑھا کون اس کا گاین کرتے ہیں تو یاداو گاین کرتے ہیں کیسے instrument کو بنایا جاتا ہے تو ایک میٹر لمبا باس جسے رنگین کپڑوں سے سجایا جاتا ہے کپڑوں سے سجاتے ہیں کتھانک کیا ہے اس کا جو وستو وہ ہے کتھانک یا وشہ وستو کیا ہے تو دو وشہ وستو کی جانکاری ملتی ہے موردھج کی گاہ تھا اور شرون کمار کی گاہ تھا تو شرون کمار کی گاہ تھا کا ذکر جو ہے ہم نے بس دیوہ میں بھی دیکھا تھا اور ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو بازگیت کا instrument کوئی الگ instrument نہیں ہوتا بلکہ ایک میٹر لمبا باز جو ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے اور اسے سجایا جاتا ہے چھتیز گڑ میں گریہ بند جلے سے بازگیت سمبندت نہیں بازگیت سمبندت نہیں ہوتا